عزمہ بخاری صاحبہ گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں از امیمبر آف دی بیگسٹ پولیٹیکل پارٹی ان اپوزیشن ان پاکستان what is your take آج جو کچھ ہوا ہے جسنا سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے واپس جانے کا فیصلہ کی ہے باوجود اس کے کہ ان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہر سطح پر سیکیورٹی ارینجمنٹ ٹھیک ہے اور کوئی تھرٹ ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بیسر صاحب پہلے تو یقین ایک کرکٹ لور ہونے کے حوالے سے ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے یقین دل بہت بوجھل اور اداس ہے کہ بہت مشکل سے جس طرح سے پاکستان کے کھیلوں کی جو میدان ہیں وہ آباد کرنے کی کوشش ہنے بھی اپنے دورے حکومت میں کی اور بہت مشکل سے پی ایس ایل اور کچھ انٹرنیشنل کرکٹرز جب آپ کو یاد ہے ان دنوں میں تو دہشت گردی ایک پیک پہ تھی اور کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں تھا وہ خواب جو ہے وہ آج ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر جو انٹرو میں نے آپ کا سنا میں اس کے اوپر بعد میں پہلے کومنٹ کرتی ہوں ابھی میں نے آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا ہے ایک تھرٹ الٹ جو تھرٹین سپٹیمبر کا ہے تو وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ کوئی تھرٹ الٹ نہیں تھا اور وہ سب کچھ کانسپریسی تھیوری اور اس پر ڈال کر جو ہے وہ فارغ ہونا چاہ رہے ہیں معیشت جو ہے اس کا بگاڑ پیدا کر کے کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور اب یہ یقینا یہ صرف ایک گومنٹ کی اس کی بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے ایز ایسٹیٹ آف پاکستان عمران خان صاحب ان کی حکومت جو ہے وہ آج ہے کل نہیں ہوگی لیکن یہ ہماری ریاست کا ہمارے ملک کے تشخص کی بات ہے یہ صرف کے ٹیم کے جانے کی بات نہیں ہے پاکستان کو ایک انسیکیور جو کنٹری جو ہے وہ جو ثابت کیا جا رہا ہے جو وہ ہو رہا ہے اور یقینا انڈیا اس کے اوپر جس طرح سے ریاکٹ کر رہا ہے وہ ہمارے لئے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے لیکن اس میں ہر ایک دوسرے پہ چیز ڈال کے فارغ نہیں ہوا جا سکتا ہمیں اپنی انٹروسپیکشن خود کرنی چاہئے اور آپ نے بھی جو پورا انٹرو تھا آپ کا جس میں آپ نے فیٹیف کے بارے میں بھی بات جب فیٹیف کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ساری کارکردگی صرف اپوزیشن لیڈرز کو ٹارگٹ کر کے اور ان کو منی لانڈرر ثابت کر کے اور پھر سو مجھ سو کہ جی نواز شریف صاحب کی جو کہ بماری کے ریپورٹیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے ہمیں فیٹیف سے نہیں نکالا گیا جب یہ نیریٹیف آئے گا تو پھر دنیا ایک سے رییکٹ کرتی ہے پھر آپ نے ریڈ لسٹ کے حوالے سے جو بات کی ریڈ لسٹ کے اوپر آپ نے شاید یوکے کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں پروائیڈ ہی نہیں کی گئی ریپورٹس جو ٹیکنیکل ریپورٹس تھیں کووڈ کے دادو شمار کے حوالے سے اور وہ ہماری ٹیسٹنگ کو ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے اور باقی بھی جو جتنا بھی آپ نے کہا دیکھئے انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ یقینا ہمارے لیے کانسپریسیز بھی کرتا ہوگا اور آگے بھی کرے گا اور سوال یہ ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود کیا ہمیں کیوں کوئی دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی ہماری جو سچائی کے باوجود ہمیں لوگ کیوں ماننے کے لیے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ہے سوال جو ہمیں پوچھنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے یہ ایز ایز سٹیٹ پاکستان کی اور ہم سب پاکستانی ہیں بے شک اپوزیشن میں ہی صحیح لیکن ہمارا بھی ملک ہے اور اس ملک کے ساتھ کچھ بھی برا ہوگا ہمیں جو ہے وہ حکومت سے کم تکلیف نہیں ہوتی ہمیں زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن آج جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں گے وہ سارا جو مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے سبس پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے فیصلے کے ساتھ اس کے اوپر ساری دنیا جو ہے وہ سب کو چھوڑ کے وہ پیڈ اکاؤنٹس بھی اور وہ بھی وہ سب مریم نواز کے پیچھے پڑ گئے ان کے لگتے لینا لگیں کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا دیا آپ مریم نواز کہہ رہی ہیں آپ پاسپورٹ کی عزت نہیں کرارے اس کو شباز گل صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ جکتے مار رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے نہیں پتا تھا کہ سبس پاسپورٹ کی عزت دلانا ان کے لیے ایک جگت تھی اور انہوں نے جگت ماری تھی کہ سبس پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے پاکستان اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے یہ ایک فیکٹ ہے اس کو مان لیا جائے تو بہتر ہوگا اور مان کر اس کو پر لائن آف ایکشن بنایا جائے تو بہتر ہوگا سیکیورٹی کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہی سیکیورٹی جو ہم نے اپنے دور حکومت میں جو ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے ڈیویلپ کی جاتی ہے وہی سیکیورٹی ہم نے ہی ایس او پیز بنایا تھے کہ وہ سیکیورٹی ہم اپنی فارن ٹیمز کو دیتے تھے اور فارن خلاریوں کو دیتے تھے اور وہ سیکیورٹی جو ہے ان کو پروائیڈ دکھی گئی اور اس سیکیورٹی میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آہ پرابلم تھی لیکن یہ سیکیورٹی تھریٹ الیٹ کا ہونا اس کا چھپانا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا جو ہے وہ الزام دوسروں پر ڈال دینا اور اپنی غلطی نہ دیکھنا پاکستان کو اس وقت یقیناً جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے بعد سیکیورٹی کے پرابلمز اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ساری یہ سٹیٹ جو ہے اس کی بھی یہی وہ ہے کہ ہمیں الیٹ رہنا چاہیے اس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر الیٹ رہنے میں کوئی برائی نہیں لیکن اپنی انٹروسپیکشن کب کریں گے آپ ہر چیز کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں ہر چیز کے اوپر آپ اپنی یہ جو عالمی تنہائی ہے اس کا احساس اگر آپ کو ابھی بھی نہیں ہو رہا تو معاف کیجے گا میں پھر کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ اس وقت نہ آپ کو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار ہے کشمیر کے اوپر نہ آپ کے فیٹر کے اوپر جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے اور ہاں جی ایس ٹی پلاس جو ہے وہ واپس لینے کے لیے بھی بھائر برائید آپ کے لیے کہ جو یورپی انٹرنیشنل کنسپیریسی اس میں کسی قسم کی بھی انٹرنیشنل کنسپیریسی کے ایلیمنٹ کو آپ نکال رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ساری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے دیکھئے میں رول آؤٹ نہیں کر سکتی نہ میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہو سکتی ہوگی میرا سوال یہ ہے کہ ہم تیار کتنے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کاؤنٹر نیڈیٹیو کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار کیوں نظر آ رہا ہے ہر طرف سے پاکستان کو سیٹ بیکس کیوں مل رہے ہیں اور کانسپیریسی کوئی انڈیا مجھے یہ بتائیے انڈیا سوپر پاور ہے اور اگر آپ واقعی اتنے دیفنسیو ہیں انڈیا کے معاملے میں کہ جی انڈیا یہ بھی کر رہا ہے انڈیا وہ بھی کر رہا ہے تو دین وات مطلب اس کا مطلب ہے ہم بے بس ہیں ہم جو ہے وہ انڈیا کے سامنے جو ہے وہ چوم ہی نہیں کر سکتے ہم انڈیا کے جو نیڈیٹیو ہے اس کا کاؤنٹر نیڈیٹیو نہیں دے سکتے ہم انڈیا کے سامنے جو اپنے آپ کو بے بیس مصورت کرتے ہیں تو ہم سوری میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں دیکھئے یورپین یونین آپ کے امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات یوکے جو ہے اس نے اس پورے معاملے کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہے نیوزیلینڈ کے بارے اس کے ساتھ آج وزیراعظم نے بات کر کے ان کوئی کنونس کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے ساتھ کنونس نہیں ہوئے افغانستان کے معاملے پر جو ہے وہ ہمیں سٹیک ہولڈر کوئی نہیں مانتا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ ہم پوری دنیا کو تمام مظالم کے باوجود جو وہ کر رہی ہے انڈیا فوجے وہاں پر جو کشمیروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے باوجود ہماری کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا سوال ہے کیوں پاکستان کی ریاست اتنی مجبور اور لاچار کیوں لگ رہی ہے جو وہ نہیں ہے ہم مجبور اور لاچار نہیں ہیں نہ ہو سکتے ہیں